بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو آپ اس کو پوری گوھر سے سنیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی دوستو یہ صرف ویڈیو آپ کے فیدے کے لیے ہے نہ کہ یہ میں اپنے لیے یوٹیوب کے لیے بنا رہا ہوں صرف آپ کے فیدے کے لیے بنا رہا ہوں دوستو ہمیشہ آپ کی ضرورت ہے مشینری جو کہ بہت کاسٹی مہنگی ملتی ہے میں نے ایسا ایک طریقہ اور ایسا ایک سکیم بنائی ہے جو کہ یہ مشینری آپ خود خرید سکتے رہے کوئی فراد نہیں کوئی دوکھا نہیں کوئی کچھ بھی نہیں نہ کسی کو اپنے پیسے دینے ہے نہ آپ کو کسی سے یہ چیز مگوانی ہے جے تھم میلے میں میں نے کچھ اشارے دیئے ہیں چاہتا آپ سمجھ جائیں گے آپ کو ضرورت ہے ٹریکٹر کی آپ کو ضرورت ہے ہارویسٹر کی آپ کو ضرورت ہے پینل بورڈ کی آپ کو ضرورت ہے سولر ٹیوول کی آپ کو ضرورت ہے کسی کشم کے سیڈ کی بیج کی تو آپ خود خرید سکتے ہیں تو میں ہم بہت کوشی کر رہا ہوں کہ اپنی گورنمنٹ آرمی سے میں یہ مدد حاصل کروں کچھ قدرے میں کامجاب بھی ہو گیا ہوں مگر کامجاب ہوں گا آپ کے تاون سے جتنے لوگ جہے ویڈیو کو سکرائب کریں گے میرے ساتھ جڑیں گے وہ اتنا ہی فیدہ ہوگا کیونکہ ایک گروپ بن جائے گا تو دوستو اس کو جہدہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سکرائب کریں دوستو یہ اس لیے ہے کہ جتنے آدمی زیادہ جڑ جائیں گے اتنا زیادہ ہمارا فیدہ ہے انڈیا میں ٹریکٹر کی منڈی لگتی ہے ہر شہر میں اور بڑی 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 منڈی لاکھوں کے ساتھ سے ٹریکٹر ملتے ہیں اور جیسے ہی جتنی قیمت کا آپ چاہوگے اتنی قیمت کا آپ کو ٹریکٹر مل جائے گا لاکھوں کمپنیاں وہاں سیڑ بناتی ہے ہر قسم کا جیسا بھی سیڑ آپ کو چاہیے ویسا سیڑ مل جائے گا تو آپ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا آپ خود سودہ کریں گے خود پیمنٹ کریں گے اور میں اس سمان کو اس چیل کو لے کے آنگا دوستو اگر زریاد میں ترقی چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اگر اپنے ملک کے ترقی چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو اگر آپ اپنی خوشحالی چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو دوستو آپ میری یہ اتنی بات میں سمجھ گئے ہوں گے جو میرا مقصد ہے کوئی مجھے لالچ نہیں یا ویڈیو کے حساب سے یوٹیوب کی حساب سے یا پیسے کے حساب سے کوئی لالچ نہیں کچھ لوگ پہلے ہی مجھے جانتے ہیں میں آپ سے کوئی کمیشن کوئی پرافٹ نہیں لوں گا کیونکہ آپ خود پیمنٹ کریں گے اور خود وہاں ہم سعودہ کریں گے اور ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ گروپ بیزا لینا گورنمنٹ سے بہت آسان ہوتا ہے تو یہ ایک دو دن کا سفر ہوتا ہے سارا تو ہم جلدی یہ چیزیں لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ آرمی تابن کرے گی آرمی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے سیول حکومت کوئی امنے کوئی ایم پی ایسی ہماری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قانون ہی نہیں ہے پاکستان میں کسان کو سہولت دینے کا کوئی قانون نہیں تو میں جناب جنرل آصف منیل سے بھی رابطہ کر رہا ہوں تو پہلے ہی میں آرمی کا ایک کنیکٹر ہوں تو اس لیے میں آپ سے ارض کر رہا ہوں اور ارتجا کر رہا ہوں آؤ اب ہم کسانوں کی خوشحالی بنائیں تو میں اکیلہ کچھ نہیں کر سکتا یہ آپ کے تابن سے ہی ہوگا آپ کا تابن یہی ہے کہ جتنے دوستوں کو میری یہ ویڈیو ملے آگے شیئر کریں تاکہ جہاں ہر کوئی اس میں دلچسپی لے جہاں ہر کوئی اس میں فیدہ اٹھائیں کیونکہ تب بھی ممکن ہوگا آپ کا ساتھ ہوگا تب بھی ممکن ہوگا جہاں آپ کوشش کریں گے تو نوی تو ایسے ہی آپ کو جہ سرمایہ دار لوٹتے رہیں گے اور آپ لوٹتے رہیں گے دوستو یہ ناممکن نہیں ہے ممکن ہے ممکن ہوا تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اربو روپیہ کا سب سیٹی ملتی ہے ذریعت کو یہ خود ہی کھا جاتے ہیں کوشش شگر ملے کھا جاتی ہیں کوشش شگر ملے کھا جاتی ہیں کوشش شگر ملے کھا جاتی ہیں کوشش بکی بچتا بچتا یہ دفتروں میں ختم ہو جاتا ہے آپ کو کیا ملتا ہے گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جہ سب سیڈی جو جتنی بھی دے رہے ہیں جہ سمجھو جہ سب سیڈی دے رہے ہیں تو جہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں پہ ہمیں کوئی ٹیکس بھی نہ لگے تو ہم اب بہت آسانی سے جہ مشینری سیڈ وغیرہ دوسرے ممالک سے لے آئیں تو جہ اگر چار پانچ سال یہ ہی ہمیں یہ موقع مل گیا تو ہم بہت آگے چل جائیں گے کیونکہ ہماری زمین بھی بہت بہترین ہیں ہماری زراد بھی بہت بہترین ہیں ہمارے میندکاش بھی بہت بہترین ہیں اور ہمارے کسان بھی میندکاش ہیں ہمارے کسانوں سے سرمایہ دار بہت فیدہ ٹھا رہا ہے کوئی کسانوں کو کوئی اس چیز کی سمجھے نہیں لگ رہے ہیں کسان دوستو اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے آپ کو اپنی کوئی بھی فصل منڈی لی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ اپنے گھر میں وہ سٹاک کریں گے بپاری آپ کے گھر آئے گا آپ اپنی مرجی کا سودہ کریں گے دیکھو پاکستان میں ہر کمپنی ہر ہر محکمہ جو بھی سمان بیجتا ہے وہ کبھی آپ کے گھر نہیں لیا کر دیتا پہ جے کسان بھائیو جے چیز لے لو جے ہمیں اتنے دے دو کبھی کس نے کیا تو آپ یہ کہیں کسان اپنی فصل ہوتی ہے گندم ہوتی ہے چاول ہوتے ہیں مکہی ہوتی ہے تو آپ منڈی لے کے جاتے ہیں آپ کی اتنی نیجورت ہوتی کہ آپ اس کی قیمت بتائیں پہ اس قیمت میں میں نے بیچنی ہے وہ آرتیہ کی مرجی ہوتی ہے کیا ریڈ بیچتا ہے کیا ریڈ نہیں بیچتا آپ خموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں وہ خود ہی سودا کرتا ہے خود ہی اس کا کام کرتا ہے آپ کو پیعتا ہے دس دن کے بعد آپ پیمن لے جائیں ایک مہینے کے بعد پیمن لے جائیں تو آپ کو بیس بیس دس دس کر کے وہ پیسے دیتے ہیں وہ بھی رقم خراب ہو گئی اور فصل بھی خراب ہو گئی اگر آپ کو خود کی ضرورت پڑی وہ اس میں بھی وہ منافع لگاتا ہے تو دوستو نہ آپ کو خود کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو سپریہ کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو مشینری کی ضرورت پڑے گی سب کچھ آپ خود ہی کریں گے تو یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں جتنی بھی یہ ویڈیو ہے شیئر کریں ہر کسان کے پاس یہ ویڈیو پہنچینی چاہیے تو دوستو یہ میرا ساتھ دو یہ سٹوڈنٹ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے یونیورسٹی جو بھی ہمارے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یہ آگے شیئر کریں اپنے گاؤں میں اپنے کسانوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ اس میں میرے حصے دار بنیں تو یہ ہم اس کو فینل کریں اور گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے نہیں آرمی سے ہم یہ اپیل کریں تو میں ویسے بھی اپیل کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں پر میں اپنے لئے تو نہیں کر رہا تو میں یہ آپ کے لئے کام کر رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں خدا آپ پھر پاکستان جندہ وار